میں سمجھتا ہوں اہلِ علم باخبر ہوں گے کہ اس وقت پورے ملک میں بچوں کی تعلیم آساتذہ کی ذمہ داری اور والدین کا فریضہ کسے ادبار سے آدھا ہونا چاہیے اس پر سیر حاصل گفتگو اگر کوئی کرتے ہیں بچوں کے روحسن مستقبل کی تعمیر کے لیے تو اس کا ایک ہی نام ہے پورے وطن میں ممتاج مشہور ماہرِ تعلیم جناب مبارک کاپری صاحب کا مبارک کاپری صاحب کے لیکچر سے درجنوں علاقے میں تعلیمین قلاب آیا اللہ کھوں بچوں کی تقدیر سمر گئی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ بچے ہمارے کس انداز سے پڑھیں بچے کے پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو اس کے شوق کیسے بیدار کیا جائے بوری لت سے کیسے بچا جائے آبارہ دوستوں سے کیسے بچا جائے اساتذہ جدید تقنیق کو اپنا کر اپنے بچوں کو کس انداز سے پڑھا سکتے ہیں والدین یہ جو اولاد ہے قدرت کی عظیم نعمت ہے اس کی کس انداز سے تربیت کریں سوسائیٹی کا کیا فریجہ ہے بچے پڑھیں تو دسویں کے بعد کہاں جائیں اسکالرسپ کیسے ملے گا غریب بچوں کی تعلیم کا کیا نظم ہو سکتا ہے بیٹوں کو پڑھانا اگر لازمی ہے تو بیٹوں کو کیوں نہیں ہے ان تمام تر معاملات پر سیرحاصل گفتو کرتے ہیں اپنا سیمان چل چونکہ سماجی اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے اور زیادہ تر تعلیمی اعتبار سے بہت پیچھے ہیں تعلیم کے اچھے دارے نہیں ہیں تو تعلیمی اداروں کے میعار کو کیسے اچھا کیا جائے اساتذہ کے مسائل کیسے حل ہوں ہمارے بچوں کے لئے تعلیمی ماحول کیسے بنایا جائے اور والدین اپنے لخت جگر کی تربیت میں کیا رولدہ کر سکتے ہیں ان پر سیرحاصل گفتو کرنے کے لئے وہ آ رہے ہیں ہم بڑے ممنون و مشکور ہیں ان کے کہ انہوں نے اپنا تین دن کا وقت سیمان چل کے لئے دیا ہے اور ہم بہت ہی ممنون و مشکور ہیں کہ سیمان چل کے مختلف علاقوں میں تعلیم اداروں نے ان دوست احباب نے ان کے لئے خود اجلاس کا انعقاد کیا ہے اور سب لوگ بھرپور تعاون اس میں پیش کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سیمان چل میں تعلیم کی دنیا میں ایک نئی تبدیلی چونکہ یہ زمانہ صرف تعلیم کا نہیں ہے بلکہ ایکسلنسی کا ہے جو فضیلت پیدا کرے گا اپنے دنمیان میں وہی مقابلہ جاتی امتحان میں آگے بڑھ سکے گا ہمارے بچے پروفیسر بن سکیں لیکچر بن سکیں ڈاکٹر انجینئر ہی نہیں آفسر بن سکیں جج بن سکیں یہ کیسے بن سکتے ہیں اس پر وہ بہت ہی بہترین رہنمائی کرتے ہیں اس لئے ہم لوگوں نے اس کو دعوت دی ہے کہ سیمان چل کی تقدیر بدلے اور ہم لوگوں نے نعرہ دیا ہے ہر دکھ سہیں گے ہم بچوں کو پڑھائیں گے ہم سر یہ پروگرام کس کے دعوت کیا جا رہا ہے کیونکہ اس پروگرام میں آپ کا ہی صرف خوٹو رہنا کئی کنٹروبرسی ہو رہی ہے سر کئی کنٹروبرسی نہیں ہے کنٹروبرسی ہونے دی ہے اس کی ہم لوگ پروگرام نہیں کر دیں پروگرام میں نے اس کو دعوت دی ہے ہے نا مجلسے وہ تعلیمی ملی وہ لسانی مجلس بیہار جو سیمان چل کا ایک وہ ہے تنظیم ہے اس کے جرے سے ہم لوگ پروگرام کرا رہے ہیں چونکہ میں محرک ہوں تو لوگوں نے ہماری تصویر دے دی ہے میں محرک ہوں اس کا لیکن یہ پروگرام کرا رہے ہیں ہمارے آسات اضاء ہمارے علم دوست احباب سب لوگ کرا رہے ہیں یہ پروگرام ہونا چاہیے یہ مت دیکھو کہ مسجد اور مندر کی تعمیر کس مذہب کا آدمی کر رہا ہے سرسید احمد خان نے کہا تھا کہ صاحب آپ کے مسجد کی تعمیر میں ایک کمزاد کا آدمی بھی شامل ہو سکتا ہے لیکن اگر مسجد کی دیوار اچھی طرح سے چنتا ہے تو آپ کی مسجد کی تعمیر ہو جائے گی سرسید پروگرام تین دن رہے گا آہاں تین دن کا پروگرام رہے گا پہلا دن کا پروگرام ہے وہاں اس سبیلی اسکول سے کاروان نکلے گا پورنیا سے اور وہاں سے نکلے گا بائی سی ہائی اسکول میں بائی سی ہائی اسکول میں دس سے ایک بجے ہوگا پھر تین سے پانچ بجے امور کے مددس تنظیمیہ بارائد گامہ ہوگا پھر شام کو پروگرام ہوگا بیسویں تاریخ کو روٹا ہارٹ بازار میں وہاں کانسس اکاڈمی کے بازو میں دوسری دن کا پروگرام ہے دس بجے سے لے کر ایک بجے تک وہاں رسل ہائی اسکول بہدرونج میں ہے اور شام کا پروگرام تین سے پانچ بجے سنتھا جامعہ مسجد کے قریب میں ہے اور پھر شام پانچ بجے سے لے کر رات آٹھ بجے تک میلا گراؤن پوہ خالی میں ہے تیسری دن کا جو اختدامی پروگرام ہے وہ ہونا ہے کہ دامل باری میں دس سے ایک بجے دن تک ہونا ہے پناسی میں مدرسہ نصیریہ آصرفیہ میں تین سے پانچ بجے ہونا ہے اور شام کا اصل اختدامی پروگرام انسان اسکول گراؤن کشنگنج میں شام پانچ بجے سے لے کر رات سارے آٹھ بے تک ہونا ہے ہم آپ لوگوں اگر گزارش میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ تمام طلبہ کوچنگ انسٹیچوٹ کے ٹیچر سرکاری غیر سرکاری اور نیم سرکاری اسکولوں کے سبھی ٹیچر اور طلبہ گارجین حضرات اور علم دوستہ حباب سے اس پروگرام میں شرکت کرنے کی میں اپیل کرتا ہوں